جو لکھ رہا ہے جو ماری گئی ہو جس کو لکھ رہا ہے کہ کتیا کی موت پر کتے بھی پلا رہے ہیں ویسے آدمی کو پردھان منتری فالو کریں گے اور گھومیں گے چین اور جیپان اور چاہیں گے کہ دنیا ان کو عزت کرے ہم لوگ کو کر لے نا فالو ہم لوگ ان کی آلوچنا بھی کرتے ہیں تو بڑے عزت سے کرتے ہیں یہ خیال رکھتے ہیں کہ ہمارے پردھان منتری ہیں لوگوں نے ان کو چنا ہے تو اس کے بدلے میں جتنے سارے شہر کے لفنگے ہیں ان کو وہ فالو کریں گے کسی کے مرنے پر یہ تو ہمارا ہندو کا قائدہ نہیں ہے کوئی ہندو دھر میں مرتا ہے تو آدمی تیرہ دن تک شوک مناتا ہے تیرہ گھنٹے بھی نہیں ہوئے کہ لوگوں نے ان کو کتیا لکھنا شروع کر دیا اور وہ جاگریتی شکلہ سمجھتی ہے کہ اس کا ایک کلائنٹ بن گیا ہے وہ ایک ایسی جماعت ہے جو بیٹھ کر تالی بجائے کہ آپ کے کرم لوٹ کر آ رہے ہیں تو آپ مارے گئے ہیں تو ہر آدمی مرنے والا تو اسی طرح سے جسٹیفائی کیا جائے تو یہ جو میڈیا پہ بھی آپ کا ایک کومنٹ کر رہے گے یہ میڈیا کا میڈیا تو سماپت ہو گیا ہے چمچے بچے ہیں ان سے جو روج رات کو اینکرنگ کرتے ہیں پہلے جو چمچے ہوتے تھے وہ چھوپ کے کام کرتے تھے اب ہوتے ہیں ٹائی کوٹ پہن کے نو بجے آ جاتے ہیں ان کا ایجنڈا لے کے اور وہ ہی کرتے ہیں آپ مانیے یا نہیں مانیے یہ جو نیوز اینکر ہے نا یہ آج کے یہ بہوبالی ہیں ان کو سرکار نے بھلے نہ نیوٹ کیا ہو لیکن یہ اپنی طرف سے اعلان کر دیا کہ ہم سرکار کے گنڈے ہیں ہم جو چاہیں گے وہ ہی کریں گے اس دیش تو لوگ کارن نکال رہا ہے یہ کارن وہ کارن کسی نے نہیں دیکھا کہ ان کی جنرلزم کیا ہے ان کا ٹریک ریکارڈ کیا ہے کسی نے نہیں دیکھا اور وہ گالیوں کا پورا بوچھار پڑا ہوا میرے ٹائم لائن میں میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی یہ سماج میں لوگ کہاں گئے کسی کے مرنے کے بعد آدمی چپ ہو جاتے تھے یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ اٹھ کے تو یہ جو پولٹیکل کلچر وہ ہم کو دے رہے ہیں ایک فلائی اوور اور چار میٹروں کے بدلے وہ تو پہلے بھی تھا ہم نے انوینٹ کیا ہے کیا میٹروں یہ بھی تو نہیں دنیا کا سب سے سکسسفل ٹرانسپورٹ موڈل ہے وہ بھی تو نہیں ہے نا وہ بھی نہیں ہے تو ہم جب تو انوینٹ نہیں کیا ہے نا سڑک ہائیوے ہم نے انوینٹ کیا ہے تو اس کے بدلے میں آپ کیا پولٹیکل کلچر آپ ہمیں دے رہے ہیں شرم آنی چھے نے اس دیش میں کہ ایک عورت کو جا کر وہ اس تک وہ لڑ رہی ہیں لکھ رہی ہیں جا کے مار دیا تو آپ پتہ کیجئے آپ کو اگر اسی بات سے خوشی ملتی ہے تو سدھر ہمیں یہ کہہ استفال لیجئے لیجئے اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں وہی کرنا ہے تو وہی کرنا چاہیے لیکن اس طرح کی ہتیاں ہیں تو دوسرے راج نیتک دلوں کے راجی میں بھی ہو رہی ہیں تو سرکار سے اب کب تک جوڑتے رہیں گے آپ جوڑیے ضرور سرکار سے لیکن یہ جو ویچاردھارہ کھڑی ہوئی ہے ان کی ہتیاں کے بعد یہ بھی تو کوئی سرکار بنا رہی ہے نا یا کسی سرکار کے ساتھ کھڑی ہے کچھ معلوم نہیں ہے دیکھیں کل برگی کا بھی انہوں نے کچھ نہیں پتہ لگایا سدھر ہمیں اس کے پہلے اسی علاقے میں ایک ڈی ایس بی کی موت ہوئی کلی سپریم کورٹ نے کہا کہ اس کو سی بی آئی سے جانچ کراؤ کلی کہا ہے تو جب یہ پولیس اپنے آفیسر کے مرڈر کا یا سوسائیٹ کی جانچ نہیں کر سکتی ہے تو یہ دوسرے کو کیا کر گئے اس کو تو عادت ہے اس کو عادت ہے کہ یہ چار دن کے لئے جمع ہوئے ہیں لکھے ہیں پھر اس کا مطلب اگر یہ جیسے بڑھے گا آپ یاد رکھئے گا ایک نیا ایونٹ آئے گا بڑا ایونٹ جس کا کوئی سیمبل بہت بڑا ہوگا جس کا انالیسس ہوگا کہ ہندوستان میں پہلی بار ہوا جیسے پہلی بار رکشہ منتری بن گئے ہیں یہ نیا ایونٹ آئے گا اور اسی ہفتے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک محلہ سمپادک کی حتیہ بھی ہو رہی ہے کیا کریں اور اسی ہفتے اسی ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں کہ جن دو عورتوں کی وجہ سے یہ رام رحیم کا گنڈوں کا سمراج یہ ختم ہوا اس کے لئے اس دیش کے کسی بھی کونسٹیٹیشنل پوسٹ پر بیٹھے آدمی نے اس کی ساباشی نہیں کیے آپ نے سنا ہے آپ کے پاس کوئی کوٹ ہے محلہ آئیوک کی ادھیکش کا محلہ وکاس منتری اتنے راجیوں میں ہوتی ہیں ان کا کوئی کوٹ ہے ان دو محلہوں نے زبردست لڑائی لڑی ہے ہم ان کو بڑھائی دیتے ہیں یہی ہماری آج کی محلہ ہیں کسی بڑے منتری سنتری مہا سچی پارٹی ادھیکش کسی کا بھی بیان آپ نے دیکھا ہے سب چھوپ ہے کیونکہ اس دیش میں عورت کے مارے جانے پر کوئی افسوس نہیں کرتا ہے اسی لئے ہم لوگوں کو فرق پڑھا ہے سماج کو نہیں فرق پڑھے گا کیونکہ ایک محلہ ماری گئی ہے نہیں فرق پڑھتا ہے اس کا ہو معلوم نہیں میل جنلیست ہوتا ہے تب بھی یہی کرتے تب بھی یہی کرتے ان کو فرق نہیں پڑھتا ہے نندہ کر دی ہیں سب بیٹھتے ترانت ویک کنڈیم تو کرو کنڈیم تو ہم لوگوں کو تو لگتا ہے کہ اب اسی عبیچوری میٹنگ میں ہی آتے رہیں گے سب لوگوں کا اب جنلیزم کریں عبیچوری میٹنگ جوائنگ کرتے رہے ہیں لیمٹ ہوتی ہے نا پروپیگنڈا کی آپ یہ گودی میڈیا کے روز رات کا کہانی دیکھئے کسی بھی پروپیگنڈا کی لیمٹ ہوتی ہے چونپیس گھنٹا یہ ایسا ٹاپک لے کر آتے ہیں جو اسی بائنری میں جا کر انٹر کرتا ہے کہ ہم کو آپ کو کتنا ہندو مسلم بنا کر رکھنا ہے مر رہے ہیں لوگ جا کر ایمز کے بغل میں دیکھیں جا کے باہر پہ کہ علاج کے لیے مر رہے ہیں لوگ آپ کسی پرائیویٹ اسپتال میں جائے تو زمین اور مکان بیچ بیچ کے لوگ مر رہے ہیں لیکن نشہ آ گیا ہے چرس وہ دیا سب کے دماغ میں یہ ہندو مسلم کا اور وہ اینکر پہنچ گیا ہوگا آج بھی ہوگا آج کتنے ہندی چنلوں پہ دیکھا کہ وہ گرمیت رام رہیم کا پروگرام چل رہا ہے وہ کیوں چل رہا تھا کہ گوری لنکیش پر کوئی کسی طرح کی چرچہ لوگوں تک نہیں پہنچے یہ چار پانچ ہزار لوگوں تک رہ جائے باقی دیش کا ہم ہندو مسلم کر کے دیکھ لیں گے یہ اس لیے چل رہا ہے رات تک کوئی اور ایویٹ آ جائے گا جس میں پہلی بار کچھ ہوا ہوگا پہلی بار چین کے پردھان منتری راشپتی گلے مل لیا ہوں گے کسی کو جا کے جہاں جب چھوڑ آئے ہوں گے یہی سب ہو رہا ہوگا بیٹھ کے اس ڈلی میں ہائی کورٹ میں کیا ہوا تھا جینیو کے سامنے کہاں گیا وہ جانچ اتنا اگر راشترواد خطرے میں تھا تو اس کی جانچ تو نہیں کرا پائی یہ سرکار اپنے ہاں بیٹھ کے اور کہہ رہے کہ دوسرے کا جا کے پتہ کرو تو یہ سب کا پیٹن یہی ہے ہائی کورٹ کے کیمپس میں جنرلیسٹوں کو مارا گیا سب نے دیکھا ٹی پی میں اس کا کوئی ریزلٹ آیا جب اس دیش کی عدالیہ ہماری رکشہ نہیں کر سکتی ہے تو ہم کہاں جائیں گے اس پولیس پہ بھروسہ کریں گے جو کسی کام کی نہیں ہے کسی لائک نہیں ہے ان کو فرصت ہے ڈی جی ڈی آئی جی بننے سے یہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کی لگتار ہتیا ہو رہے ہیں آپ لوگ بھی تمام لکھتے رہے ہیں جو ویل ویشر ہیں ان کو چندہ ہونے لگی ہے کہ آپ جیسے جو جورلیسٹ ہیں کل رات سے لوگوں نے اتنی سلاہ دے دیا کہ ایسا لگ رہا کہ میں بھی مار دیا گیا ہوں میں لاش کی طرح چل رہا ہوں اور وہ ان کی چندہیں واجب ہیں وہ بہت چندہ ہیں جو پاٹھک ہیں درشک ہیں وہ دس بار فون کر چکے ہیں کہ تم کو مت بولا کرو مت کرو تو کیا کریں آپ بتائیں اوفیشلی ایناؤنس کر دیں کہ آگ سے ہم اس سرکار کے دلال ہوئے کر دیں ایناؤنس سب ڈرہ ہوئے جتنے مجھے جاننے والے فون کر کر کہ مجھے ڈرہ دیا کہ تم گری منتری کو چٹھی لگ دو تم پردھان منتری کو چٹھی لگ دو تمہاری جان خطرے میں ہے ہمیں تمہاری چندہ ہو رہی ہے یہ حالت کر دیا نہیں ہوتی تھی وہ لکھنے کہ ہم جس دھندے میں ہیں جس پیشے میں ہیں اس میں خطرے ہیں لیکن یہ ایک پیٹنٹ کا ہو رہا ہے کوئی تو بتا دے نا کسی کی سرکار ہے کہ پانسرے کو کس نے مارا دابولکر کو کس نے مارا کلبورگی کو کانگریس بتا دے بی جے پی بتا دے پٹیالا کا ہائی کورٹ میں کس نے مارا پترکاروں کو وہی بتا دے کوئی تو بتا دے نا ایسے چیزیں گھم کیوں ہو جاتے ہیں یہ کیونکہ وہ ایک سوشل میڈیا بن گیا ہے ایک سوشل میڈیا بن گیا ہے آپ دیکھیں نا ایک کی ہتھیا یا کتنے ہتھیارے نکال آیا ہیں سوشل میڈیا پہ یہ ہمارا ہندو تو ہندو کی سرسنسکریتی ہے کہ کوئی مر جائے گا تو اس کو ہم کتیا کہیں گے